بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو بلال آٹوز چینل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں بستری حضرات تو جانتے ہیں کہ سی جی ون ٹو فائیو یا ڈیلیکس موٹر سائیکل کے کیک سپرنگ ڈالتے وقت مکمل انجم کو کھولنا پڑتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک بہترین جوال لے کے آیا ہوں جس سے آپ صرف موٹر سائیکل کی سیڈ کھول کر اس کے سپرنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو موٹر سائیکل کے کیک کا سپرنگ ٹوٹ چکا ہے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں دوستو کیک کا سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے سب سے پہلے چوبیس نمبر کی گوٹی راڈ کے ساتھ آپ نے موبلائل والے قابلے کو کھول لینا ہے اگر آپ نے اسی موبلائل کو دوبارہ موٹر سائیکل کے اندر ڈالنا ہے تو آپ کسی صاف ڈبے کے اندر اس کو نکال لیں اس کے بعد فوٹ بار کے چاروں قابلوں کو آپ نے کھول لینا ہے اور فوٹ بار کو باہر نکال لینا ہے اس کے بعد بائیس نمبر کی چابی کے ساتھ آپ نے کیک والے قابلے کو کھول لینا ہے اور کیک کو باہر نکال لینا ہے کیک کو باہر نکال لنے کے بعد آپ نے آٹھ ایم ایم کے ٹی راڈ کے ساتھ ٹاپے والے گیارہ قابلوں کو کھول لینا ہے بعض دفعہ مکینک حضرات کیک سپرنگ کو باہر لگا دیتے ہیں جو کہ موٹر سائیکل کی خوبصورتی میں کمی کا سبب بنتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور پیل آئیکن بھی دبایتے ہیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلول کی جائے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سارے قابلے کھولنے کے بعد آپ نے قابلوں کو باہر نکال لینا ہے دوستو آپ نے کلچ والی تار کو باہر نکال لینا ہے تاکہ ٹاپہ باہر نکالنے میں آسانی رہے اس کے بعد رپیم کیبل والے پینچ کو آپ نے کھول لینا ہے اور رپیم کیبل کو باہر نکال لینا ہے تاکہ آپ ٹاپے کو موٹر سائیکل سے الگ کر سکیں اس کے بعد سکریو ڈرائیور کی مدد سے آپ نے فلٹر والے پینچوں کو کھول لینا ہے دوستو اس فلٹر کا کام ہوتا ہے کہ جب کرنک کے اندر مبلائل جاتا ہے تو اس میں کوئی کچھرہ وغیرہ ہو تو اس فلٹر کے اندر رہ جاتا ہے اور صاف مبلائل کرنک کے اندر چلا جاتا ہے فلٹر والے نیٹ کھولنے کے لیے ہم میگنٹ میں شکنجہ لگائیں گے اور گوٹی کے ساتھ ہم فلٹر والے نیٹ کو کھول لیں گے اور فلٹر کو باہر نکال لیں گے فلٹر کو باہر نکال لیں گے فلٹر کو باہر نکال لیں کے بعد ہم دس ایم ایم کے ٹی رائڈ کے ساتھ ہم کلچ بکسے والی ٹکی کے قابلوں کو کھول لیں گے دوستو اس بارے میں کوئی بھی معلومات لینی ہو یا کوئی بھی اپنی رائے دینی ہو تو میرا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے اس ورس اپ نمبر پر آپ ورس اپ کر سکتے ہیں دوستو چورس ٹکی والے قابلوں کو کھولنے کے بعد آپ نے چاروں سپرنگوں کو باہر نکال لینا ہے اور لاکھ پلاسی کی مدد سے کلچ بکسے والے لاکھ کو باہر نکال لینا ہے اور کلچ بکسے کو باہر نکال لینا ہے کلچ پلیٹیں باہر نکالنے کے بعد ایک واشل ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑا بینڈ کریں گے تو واشل باہر آ جائے گی اور کلچ کٹورہ آسانی کے ساتھ باہر نکال آئے گا آئیٹمپ والی گراری کو آپ نے کلچ کٹورے کے ساتھ باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آئیٹمپ والی گراری ہے یہ دیکھیں دوستو کک کا سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے کک کا سپرنگ کام نہیں کر رہا دوستو زیادہ در کک سپرنگ باہر والی سائیڈ سے ہی ٹوٹتا ہے دوستو آپ نے سپرنگ کے کنارے کو سکریو ڈرائیور کی مدد سے باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں دوستو کک والی سپرنگ کے کنارے کو ہم سکریو ڈرائیور کی مدد سے باہر نکال رہے ہیں یہ سپرنگ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا پنچ کر کے سکریو ڈرائیور کی مدد سے سپرنگ کو باہر نکال لیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے کیک سپرنگ والے کنارے کو سکیلو ڈرائیوری کی مدد سے باہر نکال لیا ہے اب ہم کیک کو لگا کر چیک کریں گے کہ کیک صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ دیکھیں دوستو کیک ابھی صحیح بیک نہیں آ رہی تو ہم سپرنگ کو اور ٹائٹ کریں گے سپرنگ کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہم پلاس کی مدد سے سپرنگ کو اور باہر کھینچیں گے تھوڑا سا سپرنگ باہر کھینچنے کے بعد ہم پھر چیک کریں گے کہ کیک صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اگر سپرنگ صحیح بیک نہ آ رہی ہو تو آپ سپرنگ کو اور ٹائٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیک کے سپرنگ کو باہر کھینچ کر کیک سپرنگ کو ٹائٹ کر رہے ہیں دوستو ہم نے کافی سپرنگ کو باہر نکال لیا ہے اور کیک کا سپرنگ کافی ٹائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم دوبارہ کیک لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کیک کا سپرنگ زبردست اور بہترین کام کر رہا ہے اس کے بعد ہم سپرنگ کو تھوڑا ایڈجسٹ کر لیں گے دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن بھی دوبارہ دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں کیک کے سپرنگ کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ پھر کیک لگا کر چیک کر لیں کہ سپرنگ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ دیکھیں دوستو کیک کے سپرنگ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے اس کے بعد ویڈنگ راڈ کی مدد سے آپ سپرنگ جو باہر ہے اس کو کاٹ دیں یہ دیکھیں دوستو ویڈنگ راڈ کی مدد سے ہم نے سپرنگ کاٹ دیا ہے آپ گرینڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سپرنگ کو کاٹنے کے بعد آپ موٹر سائیکل کو فیٹ کر دیں تو دوستو موٹر سائیکل فیٹ کر دیا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ زبردست کام کر رہی ہے ویڈیو اچھے رہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ